گنگا نگر لوگ سبا چناب کے دوران اے سنتشت نیتا باجپا ہو چاہے کانگریس ہو بنے ہوئے ہیں چنوٹی پہلے نامنکن ریلی اب پرچار سے بنائی ہوئی ہے دوری لوگ سبا چناب کے پرچار پرسار کے پندرہ دن شیش بچے ہیں باجپاہ کانگریس نے چنابی گتیویدیوں کو گتی تو دی ہے لیکن دونوں ہی پرمک دلوں کے اندر بی جے پی اور کانگریس کے لیے اس سمیں اے سنتشت نیتا بڑے چنوٹی بنے ہوئے ہیں یہ وہ نیتا ہیں جو گنگا نگر سے سانسد کی ٹگٹ مانگ رہے تھے باجپاہ میں ٹگٹ کٹنے سے خفا سانسد نحال چند میگوال ممتہ امرت پال سہیت کئیوں نے چناب پرچار سے برابر دوری بنا رکھی ہے کانگریس پارٹی کی طرف ڈجرت دوڑائیں تو پورو سانسد برترام میگوال وی اس سمیں سکریہ نہیں ہیں وہ کئی نہ کئی اندر کھانے ٹگٹ نہیں ملنے سے نراج جرور چل رہے ہیں حالانکہ بی جے پی کے سانسد نحال چند میگوال کے دوارہ گنگا نگر اور ہنمانگر کے اندر پترکار بارتہ جرور کی ہے پترکار بارتہ کے اندر انہوں نے پتیس سال تک جو سانسد گنگا نگر سے رہے اپنے کارکال کی جو گتیویدیاں جو انہوں نے یہاں پر کام کروائے جو جن کلیان کاری یوجناوں میں لے کر آئے ان سبی کا ویکیان انہوں نے پور جور سے جرور کیا ہے اور وہیں دوسری اور پترکاروں کو دنیاواد دینے کے لیے اس پرکار کی میڈیا کی پریس کونفرنس دونوں جنوں کے اندر بلائی گئی تھی حالانکہ ایک آدھے لائن کے اندر وہ جو پرنگ کا ویلان ہے بی جے پی کی جو پرتیاسی ہے اس کے لیے انہوں نے بوٹ اور اپیل کرنے کے جرور ہنمانگر کے اندر اور گنگا نگر کے اندر بات کہی ہے میڈیا کی پریس کونفرنس کے اندر زیادہ تار اس کو دیکھا جائے تو اپنے کاریکال کی اپلودیوں کو گنانے میں ہی بھی لگے رہے اور انہوں نے اپنے جو کاریکال پتیس سال تک سانسد کے روپ میں گنگا نگر کو جنتا کو جو دیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے جرور اس پریس کونفرنس کے اندر بستار سے جان کارییں جرور دی ہیں لیکن پرنگ کا ویلان جو کی بی جے پی کی پرتیاسی ہے ان کے لیے کھل کر پرچار پرساد سانسد نیحال چند کرتے ابھی تک نظر نہیں آ رہے لگتا یہی ہے کہ اندر کھانے بے ابھی بھی نراج ہیں کہ ان کی ٹگٹ آخر کار کیوں کٹی گئی اس لیے بی جے پی کی اور کونگریس کی دونوں کی راہیں یہاں اس پرکار کی چل رہی ہیں جو نیتا بی جے پی کی جا کونگریس کی ٹگٹ مانگ رہے تھے ان کو ٹگٹ نہیں ملی ٹگٹ کٹنے کے کارن بے نراج جرور چل رہے ہیں وہیں دوسری اور شنکر پننو جو کی پورپ سانسد گنگا نگر سے رہ رہے ہیں وہ بی جے پی کے اندر شامل ہو رہے ہیں کونگریس کو ایک اور جٹکہ لگنے والا ہے شنکر پننو جو کی کونگریس کے ساتھ لمبے سمیے سے جڑے ہوئے ہیں اور سانسد بھی رہ چکے ہیں گنگا نگر کے اندر ان کا پرواب بھی ہے وہ بی جے پی کے اندر شامل آج ہو رہے ہیں اس سے کونگریس پارٹی کو ایک طرح سے جٹکہ جرور لگے گا لیکن کونگریس پارٹی کی بات کریں تو پانچ بیدائق لوگ سوا کے اندر ان کے ہاتھ میں جرور ہیں وہیں دوسری اور سمجھوتے کے تحت جو انعے دل ہیں وہ کونگریس کا ساتھ دے رہے ہیں جیسا کہ کل مکہ سر کے اندر ہنوانگڑ کے اندر قلدیب اندورہ کی جو سبائیں ہو رہی تھی چنابی سبائیں جو چل رہی تھی اس کے اندر کونگریس پارٹی جو ہے کہیں نہ کہیں وہ پوری طرح سے ایک جٹھ ہو کر قلدیب اندورہ کو سمرتھن دیتی نجر آ رہی ہیں کونگریس پارٹی کا کونگریس پارٹی کا قلدیب اندورہ کو جرور میل بلاپ ہونے کے بعد ان کو فائدہ اس کا شید اس کے اندر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر یہ پارٹییں جڑ جاتی ہیں تو ہنمانگڑ اور گنگر اگر جلے کے اندر جو کونگریس پارٹی ہے سمجھوتے کے تحت وہ ہے ان کے ساتھ جڑی ہے اور ایک سمجھوتا جو کونگریس پارٹی اور کونگریس کے بیچ میں ہوا ہے سمجھوتے کے تحت کئی ستانوں پار سیٹیں کونگریس پارٹی اور کئی جگہ کر کونگریس پارٹی کے ساتھ ساتھ کونگریس نے اپنی سیٹوں کے اندر بٹوارہ جرور کیا تھا لیکن اگر ہم گنگر اگر جلے کی بات کریں بی جے پی کی بات کریں چاہے کانگریس پارٹی کی بات کریں تو دونوں کے اندر ابھی فوٹ نجر آ رہی ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اندر جو نیتا ٹکٹ نہیں ملنے سے نراج ہیں بے کتنا سادنے کا کام کر پاتے ہیں کون سی پارٹی اپنے نیتوں کو منانے کا کام کر لیتی ہے یہ تمام باتیں دیکھنے والی ہیں لیکن بی جے پی اور کانگریس کے اندر گنگا نگر کے جو حالات دیکھے گئے ہیں جو پارٹی کے نیتا نراج ہیں ان کی نراجگی کب دور ہوگی جب سب سے بڑا سوال دونوں پارٹیوں کے لیے کھڑا بھی ہے اور دونوں پارٹیوں کے لیے چنوتی بھی جرور بنا ہوا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے اور کیا کدھر پارٹی کے نیتا اندر کھانے کیا کر پاتے ہیں یہ تمام باتیں دیکھنے والی ہوں گی کلم نوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگاڑ سے رپورٹ